بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ لہوری آج آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور مزیدار سی میں میکرونی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں میں نے پانی لیا ہے تقریباً ڈیڑھ لٹر اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ نمک شامل کر دیا ساتھ ہی اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم اول شامل کریں گے اب ہم اس میں میکرونی شامل کریں گے ایک کپ جو کہ دو سو گرام بنتی ہے اور ہم اس کے آٹھ منٹ تک پکا لیں گے دیکھیں آٹھ منٹ ہو چکے تھے میکرونی پرفیکٹ بوائل ہو چکی ہے پانی کو ڈرین آؤٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ اول ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا میکرونی آپس میں چپکے گے نہیں کیونکہ اس میں سٹارچ کافی ہوتا ہے اگر یہ تھوڑی دیر پڑی رہے تو آپس میں چپک جاتی ہے اب ایک اور پان میں ہم تین کھانے کے چمچ اول شامل کریں گے اس میں میں نے ایک درمیانے سائز کی جو ہے پیاس شامل کی ہے رفلی چوب کر لیا تھا اسی ہم ایک منٹ تک پکا لیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر شینج ہو جائے اب اس میں ایک چائے کا چمچ ہے میں لہسن کا پیس شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اس کے بعد یہ ایک پاؤ چکن ہے جو کہ 250 کرام بنتا ہے اسے شامل کر دیا اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے جب یہ چکن اس طرح سے یہ وائٹ ہو جائے گا اب اس میں ہم مسائلے شامل کریں گے جس میں نمک ہے ایک چائے کا چمچ کٹھی لال مرچ ایک چائے کا چمچ پسی لال مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ اس کے ساتھ ہی اس میں سرکا جائے گا ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ ان سب چیزوں کو ہم چکن کے ساتھ بھون لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ادر ٹوماٹر جنہیں میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اسے شامل کر دیں گے انھی ٹوماٹروں کے پانی میں چکن اچھی طرح سے گل بھی جائے گا اسے ہم کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ تک درمیانی آنچ پر پکا لیں گے یہ دیکھیں جی چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا پانی لگے تو آپ آنچ کو تیز کر کے اسے خوشک کر سکتے ہیں شامل میرچ شامل کی ایک ادد یہ بند کو بھی میں نے لی تھی ایک کپ اسے بھی مکس کر لیں گے ریسپی دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ ہی چکے ہیں تو ایک لائک اور شیئر تو بنتا ہے اب جس میں جائے گی کیچپ جو ہے دو کھانے کے چمچ ساتھ اس میں جائے گی چری کارلک سوس دو کھانے کے چمچ گرمیوں کی موسمی ایسے جڈ پٹ سی ریسپی مل جائے تو اور کیا چاہیے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں بوائل کی ہوئی مکرونی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالوں کی جو فلیور ہیں وہ مکرونی میں بھی آ جائیں اب ہم اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے دم والی آنچ پر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں جڈ پٹ سی ہماری چکن مکرونی کی زبردستی ریسپی تیار ہے اسے ڈی شاؤڈ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ایسی اور بہت سی مزیدہ ریسپیز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ